بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش شامدے پیارے بچوں آج ہم اسلامیات جماعت سوم یونٹ نمبر 6.3 صلیفہ اول حضرت اوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ چپٹر ہے اس کا پہلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبقے حاصلات تعلم ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے حضرت اوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان اور حلات زندگی کے بارے میں اجمالی طور پر جان سکیں آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام اور صدیق کا لقب حاصل ہونے کے بارے میں اگاہ ہو سکیں حضرت اوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صیرت و کردار سے واقفیت حاصل کر سکیں عزیز طلبہ و طالبات آج ہم حضرت اوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حلات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے پیارے بچوں سب سے پہلے آپ کے لئے دہرائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا اساتذائی کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش شام دی یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی جان فشانی سے اپنے اساتذائی کرام کو دیئے ہوں گے عزیز طلبہ و طالبات اسلامی نقطہ نظر ہمارے سبق کا ہے کہ واقعہ میراج کی صداقت پر حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا جب میراج کا واقعہ ہوا تو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا تعمل بغیر کسی بحث کے بغیر کسی غور و فکر کے فوراں واقعہ میراج کی صداقت کر دی جس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سحابہ و سلم نے اپنے یار غار کو صدیق یعنی سچے کا لقب عطا فرمایا پیارے بچوں اب آپ کے لئے قبل اعز پڑھائی کے چند سوالات ہیں میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذائے کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے قبل اعز پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش آمدی یقیناً آپ بچوں نے قبل اس پڑھائی کے سوالات کے جوابات انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اصادزہ کرام کو دیئے ہوں گے اور ان سوالات کی بدولت آپ کو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت و شخصیت کو سمجھنے میں آسانی ملی ہوگی عزیز طلباء و طالبات آئیے اب ہم تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں یعنی پہلے خلیفہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 کہ سب سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول کیا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کسی کے سامنے بھی اسلام پیش کیا گیا سب نے کوئی نہ کوئی تردد کیا سوائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ انہوں نے بغیر کسی تردد بغیر کسی توقف کے اسلام قبول کر لیا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے یعنی غار کے ساتھی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ 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 کے ہمراہ رہا کرتے تھے اور آپ کے رازدار بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تمام قسم کے معاملات میں مشابرت بھی کیا کرتے تھے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے عمدہ نمونہ ہے پیارے بچوں یہ تھی چند تعارفی باتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف کے حوالے سے آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خامدان آپ کا قبول اسلام اور آپ کی صیرت کے بارے میں چند معلومات حاصل کرتے ہیں تو میں گزارش کروں گا اسادزے کرام سے ایک ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفز اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خانی کا احتمام کروالی جئے خوش شامدید یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی جس میں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان قبول اسلام اور صیرت کے بارے میں چند معلومات آپ نے حاصل کر لی ہوں گی پیارے بچوں آئیے اب ہم سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں سرگرمی یہ ہے کہ حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات یاد کریں اور ایک دن جماعت میں سوال و جواب کا مقابلہ منقد کریں آپ بچوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تمام معلومات یاد کرنی ہے کب پیدا ہوئے پہلے نام کیا تھا بعد میں نام کیا رکھا گیا ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے صدیق کیوں کہا جاتا ہے اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ساری معلومات آپ بچوں نے یاد کرنی ہے اور پھر اسادزے کرام ایک دن منتخب فرما دیں گے کہ فلان دن کو کمرہ جماعت میں سوالات و جوابات کا مقابلہ ہوگا جسے کوئیز مقابلہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے سوال آپ بچوں سے پوچھے جائیں گے اور پھر جو بچے اس میں پارٹسپیٹ کریں گے اور جو بچے اس میں اچھی طرح سے شرکت کریں گے اسادزے کرام انہیں انعامات سے بھی نوازیں گے تو پیارے بچوں آپ نے اچھے انداز میں تیاری کرنی ہے میں گزارش کروں گا سادزے کرام سے بھی کہ وہ بچوں کو کوئی دن منتخب کرنے کے بعد اس حوالے سے بچوں کی تیاری بھی کروائیں تاکہ بچے خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت تیبہ سے اور دیگر آپ کی زندگی اور آپ کی خدمات سے مکمل طور پر واقف و اگاہ ہو سکے عزیز طلباء و طالبات اب آپ کے لئے گھر کا کام ہے کہ والدین کی مدد سے قرآن پاک میں سے غار سور کا واقعہ تلاش کریں اور آیت ماہ ترجمہ زبانی یاد کریں قرآن کریم میں ایک جگہ پہ غار سور کا واقعہ ہے یہ آیات بینات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تراوت کی آپ نے غار سور کے واقعے سے متعلق ان آیات کو قرآن پاک سے تلاش کرنا ہے اور آیت کو ترجمہ کے ساتھ زبانی یاد بھی کرنا ہے تو یہ کام آپ نے گھر سے والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے عزیز طلباء و طالبات آئیے اب ہم سب کا یادہ کر لیں آج ہم نے پڑا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا مردوں میں سب سے پہلے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یارِ غار کہا جاتا ہے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ ویڈیو لیکچر کی ڈسکریپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی حاصلات تعلم کے مطابق لیسن فلائم اور ورکشیٹ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو نہائی تمدگی سے تیار کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے کل کے لیکچر میں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ